اسلام علیکم ایبری ون کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ اللہ شکر ہے تو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج کے ویلوگ میں ہم نے بنانے تھے آلو کے پراتھے اس لیے فجر کی نماز کے بعد ہی ہم نے چھوٹے چھوٹے سائز کے جو آلو تھے ان کو سیپریٹ کر کے اور ان کو ہم نے بوائل کر لیا فل بوائل کر لیا ہم نے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو آلو ہیں ان کا چلکہ بلکل پاریک تھا اور وہ آرام سے ریموو ہو رہا تھا تو آلو کے پراتھے جو ہیں وہ سب لوگوں کے ہی فیورٹ ہوتے ہیں چٹنی کے ساتھ صبح ناشتے میں ہم بہت مزا کرتے ہیں تو امی کے گھر تو ویسے ہی آلو کے پراتھے بہت زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں تو مجھے امی کے ہاتھ کے آلو کے پراتھے پسند بھی بہت زیادہ ہیں اچھا لوگ جو ہیں نا مختلف طریقے سے آلو کے پراتھے بناتے ہیں بعض لوگ آلووں کا مسالہ بنا کے ان کے پراتھے بناتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں اس طرح سے بوائل کر کے اور اس میں سارے مسالے ڈال کے اور ان کو ہاتھ سے ہی میش کر لیتے ہیں اور پھر اس کا مکسچر بنا کے اور وہ پراتھے کے اندر ڈال لیتے ہیں اچھا اس طریقے سے مجھے آلو کا پراتھا اس لیے پسند ہے کیونکہ ایک تو اس میں جو ہے نا پراتھا پھٹتا نہیں ہے اور جو مکسچر ہم بناتے ہیں نا وہ بالکل ساری جگہ جو اس کا مسالہ ہے وہ پوری طرح سے نا اس میں آ جاتا ہے مطلب نا ایسے نہیں ہوتا کہ کہیں نمک زیادہ ہے یا کبھی کچھا نمک رہ جائے یا کچھی مرچوں کا ٹیسٹ آ جائے اس طرح سے بہت ہی مزے دار پراتھے بنتے ہیں تو اس طرح آلو کو چھیلنے کے بعد اس طرح موٹی سائٹ سے ہم نے آلو کو کش کر لیا آپ چاہیں تو ان کو جو ہے وہ میشر کی مدد سے میش بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے تھوڑا تھوڑا موں میں موٹا موٹا آتا بھی ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پراتھا بنانا مشکل ہو جائے اور پراتھا جو ہے وہ پھٹ جائے اچھا تو آج جو ہے نا وہ کام بھی بہت زیادہ تھا اور آئیشہ بھی سو ہی رہی تھی صبح میں نے آئیشہ کو دودھ پلا کے اس کو سلا دیا تھا کیونکہ میں نے کام کرنا تھا تو آئیشہ شکر ہے بھی سو رہی تھی یہ مکسٹر سارا بنانے کے بعد آلووں کو میش کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ زیرہ لیا اور زیرے کو جو ہے نا وہ موٹا موٹا سب اوٹ لینا ہے زیرے سے نا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آ جاتا ہے بعض لوگ اس میں نا یہاں پہ خوشک دھنیا بھی ڈال لیتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم ڈالیں گے میتھی یہ تھوڑی سی میتھی میں نے لیے تقریباً ایک موٹھی اور اس کو دھو کے جو ہے نا وہ چلنی میں ڈال کے رکھتی ہے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے پھر ایک پین لیے اور اس میں جو ہے وہ یہاں پہ آئیل ڈالا ہے اور آئیل ڈال کے زیادہ آئیل بالکل نہیں ڈالنا تھوڑا سا آئیل ڈالنا کیونکہ مکسٹر ہے نا تو مکسٹر ذرا پتلا ہو جائے گا تو پھر وہ پراتھے میں ٹکے گا نہیں ٹھیک ہو گیا تو پھر اس میں یہاں پہ چھوٹا چھوٹا پیاس کر کے چھوٹی سی ایک سائز پیاس لے لی اور اس کو بلکل باریک باریک چوب کر کے اس کے اندر ڈال لیا بس تھوڑا سا پیاس جو ہے وہ گولڈن کرنا ہے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جب پیاس گولڈن ہو جائے نا تو اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے جو ہم نے زیرہ کوٹ کے رکھا تھا وہ زیرہ ڈالنا ہے اور پھر تھوڑا سا اس کو نہ مکس کرنا ہے اور اس کے اندر اب ہم نے ڈال دینے ہیں مسالے مسالے ڈال کے اور اس میں ساتھ ہی میتھی ڈال کے اور یہاں چمچ کی مدد سے ہی تھوڑا سا اس کو میش کر دینا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے نا اس کے اندر مطب کچی کچی نہ رہے یہ پراتھے اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ بچ میں آپ کو بتانی سکتی تو یہ فریش میتھی تھی اور ویسے بھی میتھی کا سیزن پی ہے میتھی کے بینیفٹس بھی بہت ہی زیادہ ہے تو یہاں پہ ہم نے پھر اس کے اندر جی آلو ڈال دیا آلووں کا مکسر ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا تاکہ سارا مسالہ ایک جیسا ہو جائے مطلب نمک میرچ جو ہے وہ ساری مسالے میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کچھا مسالہ نہ رہے اچھا میتھی کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ لوگ میتھی اگر استعمال کریں بعض لوگ دھو کے اور ڈرائے کر کے رکھ لیتے ہیں اس کے بھی بہت زیادہ پینیفٹس ہیں لیکن اس طرح فریش میتھی کھانے سے کھانس ہی نہیں ہوتی اور جن لوگوں کو جوائنٹس کا درد ہے وہ نہیں ہوتا بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں اس کے بعد یہ پراتھا امی نے تیار کیا ہے اور یہ اتنا مزے کا پراتھا بنائے دیکھنے سے ہی نا موں میں پانی آ رہا ہے ساری سائٹ سے گولڈن اور ہر جگہ سے اس کے اندر مسالہ ایکول ہے تو یہ دیکھنے سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے اور اس کے بعد میں نے تو گرم گرم پراتھا لیا اور اس کے ساتھ گرم گرم چائے اور بہت مزے آیا مجھے ناشتہ کرنے اچھا ناشتہ کیا کر رہی تھی تو بچوں کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ماما وہ کھانے لگی ہیں تو جیسے ہی کھانا شروع کرو تو بچے اٹھ جاتے تو میں نے جیسے ہی اپنا پراتھا لے کے میں باہر آئی تو آئیشہ کے رونے کی آواز آگیا اور اس کو بھی پھر میں لی آئی تو پھر میں نے سوچا بھی میں کھا گئی پھر میں اس کو جو ہے وہ بریک فرسٹ کراؤں گی بس پھر اس کے بعد میں نے اس کا اس کے لیے بریک فرسٹ میں ہاف پوائل ایک بنایا اور اس کو میں نے تھوڑا سا نا آئیشہ کو کھلانے کی کوشش کی آج یہ پتہ نہیں کیوں اس کا موٹ جو ہے وہ انڈا کھانے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن خیر ایسی تیسی کر کے میں نے بھی اس کو انڈا کھلا دیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہے نا یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میٹھی گولیاں ہیں میری اور یہ کھانے کی چیزیں ایک اس کو دو تو وہ اتنی مشکل سے کھاتی ہے لیکن اس بوٹل کو دیکھتے ہی نا یہ اتنی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس نے یہ گولیاں چباتے ہوئے چھوٹی سی تو بچے پتہ نہیں اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں اور کھانے کی چیز اگر ان کو دو تو وہ بلکل شوق سے نہیں کھاتے تو یہ اب ٹائم ہے دوپہر کا بارہ بجے کے بعد کا تو بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے امی نے اوپر بنانا تھا مٹی کا چولا میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ابھی ہم چل رہے ہیں اوپر اور آئیشہ کو تھوٹی دیر دھوپ میں بٹھاؤں گی اور کیونکہ دھوپ جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے لیڈیز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہاں پہ میری امی بنا رہی ہے مٹی کا چولا یہ ٹیریس کے اوپر امی نے بنایا ہوا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ گیس نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جو اگر سیری پائے بنانے ہوں سردی میں یا دم پخت وغیرہ بنانا ہوں تو وہ مٹی کی ہانڈی میں اور مٹی کی چولے پہ بناتے ہیں تو بہت ہی مزکدار بنتا ہے یہاں پہ آئیشہ جناب بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نیچے آگئی اور نیچے آگئی میں نے شاور لیا آئیشہ کو بھی شاور دیا اور اس کے بعد میں نے زہر کی نماز عطا کی اچھا آج دھوپ بہت مزکی تھی اور اوپر میں نے بٹھا کے آئیشہ کے سر پہ تھوڑا سا تیل بھی لگایا کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے اس کا مساج نہیں کیا تھا تو اس لیے میں نے آج اس کا مساج بھی کیا تھوڑا تھوڑا کیونکہ بچے جو ہیں وہ مساج کرنے سے نا ان کا بلٹ کی جو سرکولیشن ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور بچہ سارا دن لیٹتا ہے ٹانگیں وغیرہ مارتے تو اس کے نا وہ تھک جاتے تو اس سے یہ ہے کہ وہ ریلیکس فیل کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں پکٹرز لے رہی تھی انسٹاگرام کے لیے اور یہ میرا ڈریس تھا جو میں نے آج پہنا تھا اور یہ میں نے نشات لیلن سے لیا تھا اور یہ بہت اچھا ڈریس ہے اور نشات لیلن کے کپڑے مجھے بہت زیادہ پسند آتے ہیں پتہ نہیں کیوں پسند آتے ہیں لیکن ان کے فیبرک اور ان کے کلرز جو ہیں وہ بہت وائبرنٹ ہوتے ہیں اس لئے مجھے ان کے کپڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو جی اس کے بعد میں نے آج دوپہر میں آئیشہ کو ایک نئی فوٹ رائک رائی امی نے بنایا تھا آلو گوبی اور گوبی میں سے میں نے لیے آلو اور اس میں میں نے بلکل ایک چھوٹا سا نوالا لیا اور آلو کو ساتھ اس طرح سے میش کیا اور اس میں میں نے تھوڑا سا ڈالا گھی مطلب اتنا دیسی گھی ڈالا کہ یہ بلکل میش ہو گئے بلکل اچھے طریقے سے میش ہو گئے اور یہ فوٹ جو ہے میں آئیشہ کو تھرڈ یا فوٹ ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ جو ہے وہ آئیشہ نے ڈیجیسٹ بھی کیا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں اور اس نے آرام سے یہ کھا لیا ہے اور کھانے کے بعد آپ یقین کریں میں نے اسے کوئی دو بجے یہ کھلایا تھا اور اس کے بعد یہ چار سے پانچ گھنٹے آرام سے سوئی رہی ہے اور میں بڑی حیران ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بلکل اگلیوں کی مدد سے بلکل نرم کیا اس کو اور نرم کرنے کے بعد یہ میں نے آئیشہ کو کھلایا بچوں کو نا فوٹ ٹائم جب بھی کوئی چیز کھلانے لگو تو میری بیٹی پہلے ٹیسٹ کرتی آئیشہ اور ٹیسٹ کرنے کے بعد جب اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی میں کوئی اچھی یمی چیز ہے تو پھر یہ شوق سے کھا لیتی ہے تو یہ میں نے اس طرح سے میش کر کر کے انگلیوں کی مدد سے ہی میں نے میش کیا اور ہاتھوں سے اس کو کھلا دیا اور اس نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈائجیسٹ کر لیا اور بہت اچھا اس نے جو ہے نا اس کی ٹیمی نے رسپونس دیا آرام سے اس نے کھا لیا کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوا لوز موشن کا یا اس کو وومٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ تو اس کے بعد جی شام کے لیے میں نے آئیشہ کے لیے وہی بنایا جو کہ میں بناتی ہوں اکثر میں بنا لیتی ہوں سوجی کے اندر میں نے ایک خجون جو ہے وہ ڈالی اور اس کو پکا لیا اور مطلب اس کی کنزسٹنسی میں نے ٹھیک کر لی آپ نے اگر میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک جو ہے آئی بٹن میں بھی دے دوں گے اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گے میری ویڈیو جا کے چیک کریں پہلے جو ہے میں آئیشہ کے لیے جو سوجی بناتی تھی اس کو میں میش کرتی تھی اور اس کے اندر ایپل بھی ڈالتی تھی کیونکہ یہ سوجی کو نہ سپٹ کر دیتی تھی نہیں کھاتی تھی اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سوجی کے اندر میں کھجور بھی ڈال دیتی ہوں اور یہ کھا لیتی ہے اور مجھے میش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آرام سے کھا لیتی ہے اس کے اندر میں کبھی کبھی تھوڑا سا دیسی گھی بھی ڈال دیتی ہوں اب اگر زیادہ ٹھک بھی کر لوں پہلے بلکل تھوڑی رنی رنی رکھتی تھی ورنہ اگر ٹھک ہو جاتی تھی تو یہ نہیں کھاتی تھی اور ڈائجسٹ بھی نہیں کرتی تھی سپٹ کر دیتی تھی وومٹ بھی کر دیتی تھی کبھی کبھی تو اب جو ہے یہ میں ٹھک کر لیتی ہوں کوئی وومٹ بھی نہیں ہوتی تو یہ جی میں نے اس کے لیے رات کے لیے پریپیئر کیا تھا اور اس نے بہت اچھے طریقے سے یہ کھا لیا تھا اچھا میرا شام کو ایک پارسل آنا تھا کیونکہ میں دو تین دن سے ویٹ کر رہی تھی اس پارسل کا اور وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا تھا تو آج شام کو میں اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ میرا پارسل آ جائے کیونکہ میں نے کافی دن پہلے وہ آرڈر کیا تھا تو وہ پارسل میرا آج آنا تھا تو اللہ اللہ کر کے وہ میرا پارسل آیا ہے اچھا جی تو پارسل جو ہے نا وہ میرا پی گیلری کی طرف سے آ چکا ہے یہ مجھے پی گیلری سے نا ایک بہت بڑی کمپلین ہے کہ پی گیلری والے کبھی بھی پارسل پورا نہیں بھیجتے مطلب اگر میں نے ٹین آئیٹمز جو ہے نا وہ ان کا میں نے آرڈر پلیس کیا تو وہ مجھے فور یا تھری بھیجیں گے اور باقی جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم بھیجیں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بندہ پریشان ہی رہتا ہے کہ ابھی تک پوری چیزیں کیوں نہیں آئی ہیں ابھی تک پوری چیزیں کیوں نہیں آئی ہیں خیر جی اوپن کرتے ہیں تو میں نے نا تھوڑی سی چیزیں مگوائیں تھی اور اس میں اب اس تک صرف تین انہوں نے مجھے آئیٹمز بھیجیں ایک تو یہ میں نے آئیشہ کے لیے مگوائیا تھا پاؤچ مگوائیا تھا میں نے آئیشہ کے لیے یا اس سے آپ کہہ لیں کہ یہ ٹوائلیٹری یا کاسمیٹکس کا نا بیگ ہے ایک چھوٹا سا بیگ اس کے اندر میں نے سوچا کہ نا آئیشہ کی چیزیں اس کی جو نیل کٹر والی کٹ ہے اور جو اس کا پاؤڈر کا کنٹینر ہے وہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو ویسے تو اس کے پاس چھوٹا بیگ ہے بھی لیکن میں نے سوچا کہ اس طرح کا پونیاں وغیرہ اب اس کے بال پڑے ہو رہے ہیں تو پونیاں یا پینس وغیرہ ڈالنے کے لیے اس طرح کا ایک چھوٹا سا بیگ ہونا چاہیے تو یہ میں نے پاؤچ مگوائے اس کے اندر دو اس طرح سے نا پورشن بنے ہوئے ہیں اس میں آئیشہ کی پونیاں وغیرہ آ سکتی ہیں تو اور بڑا ہینڈی سا ہے یہ فیبرک بھی بس ٹھیک ہی ہے خیر مجھے اچھا لگا یہ ہے ٹھیک ہے بس اس کے علاوہ نا میں نے ٹیبلٹس آرڈر کی تھی یہ ٹیبلٹس نا بڑی یوسفول ہیں میں ابھی آپ کو شو کراتی ہوں یہ ٹیبلٹس نا واشنگ مشین کے لیے یوس ہوتی ہیں جن لوگوں کے پاس آٹومیٹک واشنگ مشین ہے ان کو پتا ہوگا کہ آٹومیٹک واشنگ مشین کو صاف کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے جب میرے پاس مینول واشنگ مشین تھی نا تو اس کو تو میں صاف کر لیتی تھی مطلب کھول کے نا اوپن کر کے میں اسے صاف کر لیتی تھی لیکن آٹومیٹک واشنگ مشین نہیں صاف ہوتی تو اس کے لیے نا میں نے ٹیبلٹس مگوائی ہیں جب آپ کپڑے واش کر لیں اس کے بعد آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے نا اور واش کے آپشن پر لگا کے اور یہ ٹیبلٹ نا ایک یا دو اس کے اندر ڈال دیں اور سارا کا سارا ڈرسٹ اور چکنائی جو اس کے اندر فنسی ہوئی ہے وہ سب کی سب ریموو ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ یہی ٹیبلٹس جو ہیں نا یہ اپنے شینک کا جو پائے بند ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور کموٹ وغیرہ کے لیے بھی آپ یہ ٹیبلٹس جو ہیں نا یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بڑی یوزفل ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی خیر ابھی یوز کریں گے مجھے جو ہے نا وہ فریکلز کا ایشو ہو گیا تھا تو یہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی یوز کیا تو مجھے کافی فرق نظر آیا تو ابھی میں نے یہ تھرڈ ٹائم آرڈر کر رہی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا لگا مجھے یہ ہے نائس سینمائٹ ٹین پرسنٹ دا آڈینری کا یہ سیرم ہے تو جی یہی تھا آج کا ویلوگ اور ہاپفلی آپ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا تو نیکسٹ ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ اگر ویلوگ اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں نائک کر دیں شیئر کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ